پاکستان کے عالمی شہرت کے آفتہ قوال امجد سابری 23 دسمبر 1976 کو مشہور و معروف غلام فرید سابری قوال کے ہاں پیدا ہوئے انہوں نے گائیکی کی تربیت اپنے والد قلام فرید اور چچاہی سے حاصل کی اور محض آٹھ سال کی عمید میں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے بے پناہ داد وصول کی صوفیانہ کلام اور قوالی کے شعبوں میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو کچھ اس انداز سے پیش کیا جس کی نظیب نہیں ملتی محبت بھرے دلکش انداز کے باعث وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت کے طور پر دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان بن گئے والد کے انتقال کے بعد وہ ایک نئے انداز میں اُبھر کر سامنے آئے خوبصورت آواز اور بے پناہ صلاحیتوں کے باعث انہیں کئی ایوارڈز اور پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا کیا انہوں نے اپنے والد کی قوالی تاجدار حرم کو کچھ اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ سننے والے دنگ رہ گئے ان کی نات اے سبز گمت والے جو انہوں نے اپنی شہادت سے محس چند گھنٹے پہلے آخری بار پڑھی سن کر ہر آنکھ عشق بار ہو جاتی ہے امچہ صابری کو سولہ جون دوہزار سولہ چھے رمزان المبارک کے دن فائرنگ کر کے جاب حق کر دیا گیا وہ پاپوشنگر کراچی کے قبرستان میں اپنے والد کے پہلوں میں سپردرخاق ہوئے محروم کی یاد آج بھی مددہوں کی دلوں میں تازہ ہے چینل جنہ کا احسان انہیں بھرپور قراج تحسین پیش کرتا ہے